موسیقی مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے یہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے پاکستان کے عوام نے آٹھ فرمری کو جسٹوٹو فیصلہ دیا اس فیصلے کو سلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم آج عدالت کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دے وہ ہر عوام میں سنائی دے وہ شکرین پورٹ میں سنائی دے اور وہ دیگر عواموں میں سنائی دے وہی پارلیمان میں آنے کے اہل ہیں جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا عوام کا حق ہم نے عدالت سے مانگا ہے اب عدالت کا کام ہے وہ اپنا فیصلہ دے ہم گلکل مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں آج سپریم کورٹ میں کیس کی سمات مکمل ہو گئی ہے تمام فریقین کی وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا سنی اتحاد کانسل کے وقیل فیصل صدیقی نے آج سپریم کورٹ میں جب دلائل دیئے تو انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں بی اے پی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی لیکن ان کو تین مخصوص نشستیں ملی جس پر چیف جسس نے یہ سوال اٹھایا یعنی دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا متناسب نمائندی کی حساب سے تو سنی اتحاد کانسل کو زیرو نشست ملنے چاہیے اگر ہم آپ کے دلائل مان لیں تو آپ کا کیسی نہیں بنتا آپ جلد سمجھ جائیں گے جس اس اتر منالہ نے یہ ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے نکالا انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایسے عمل کو سپریم کورٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے انتخابات کو شفاف بنانا ضروری ہے بات سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ عوام کے ووٹ کے حق کی ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی انتخابات اور الیکشن کمیشن پر سنجیدہ سوالات اٹھے تھے کیا ہم خاموش نہیں عوام کا حق پامال ہونے دے الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی جس کی وجہ سے تنازے پیدا ہوا جسس جمال مندوخیر نے ریمارکس دیئے اور کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں جس میں تمام امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا ہو ناظرین مقصود نشستوں کی سماعت مکمل ہونے پر چیف جسس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے دوسری طرف چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر مقصود نشستیں ملنے کے لیے پر امید ہیں سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے میڈیا سے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ مقصود نشستیں ہمارا حق ہے امید ہے دو تین دن میں فیصلہ آئے گا اور سیٹیں ہمیں ملیں گی کسی بھی جماعت کو جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ سیٹیں دینا آئین کے خلاف ہے اسی مناسبت سے آج ایکسپرٹ کے لیے پہلا اور بڑا سوال مقصود نشستوں سے متعلق ہوگا کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا اس پر ہم بات کریں گے پینل کا تعریف کروا دوں پروگرام میں میرے ساتھ ہیں آیاز خان صاحب آمر علیہ السرانہ صاحب نوید حسین صاحب فیصل حسین صاحب اور محمد علیہ السرح میں آپ سب کو خوش آمدید آمیر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں ایک تو آج آپ لاہور سٹوڈیو میں ہیں مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست سمات مکمل اب ظاہر ہے فیصلے پر تو اس طرح سے بات نہیں کر سکتے احتیاط سے بات کرنی پڑے گی آپ کو کیا لگتا ہے جو ریمارک سامنے آئے جتنی بھی ہیرنگز ہوئی اس کے بعد کیا جو بھی فیصلہ آئے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا بیسٹر گوھر پر امید ہیں کہ ان کو ملنے جا رہی ہیں تو آپ کی کیا آپزرویشن ہے قابل قبول تو کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے تیہ کیا ہوا ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ نہیں ہے یہ تو ہم آپس کی بات میں بھی نہیں مانتے یہ تو فیصلہ ہے ہم فیملی میں بھی نہیں مانتے وہاں پہ بھی ڈومینیشن چل رہی ہوتی ہے تو یہ جو فیصلہ ہے دیکھیں جج سائبان جس طرح اپنی معروضات بنا رہے تھے اثر مناللہ صاحب کھل کھلا کے پی ٹی آئی کے لیے گفتگو کر رہے تھے کہ پارٹی کے ووٹ کی بات ہے عام آدمی کے ووٹ کی بات ہے اور ساتھ انہیں پھر کہنا پڑا کہ دوزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہی ہوا تو میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کریں گے تو پتہ لگے گا کہ اس ملک میں الیکشن ہمیشہ سے ایک جیسے ہوں کبھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور کبھی فارم فورٹی سیون فورٹی فائیو آ گیا کبھی آرو کے الیکشن آ گئے لیکن آرو والے الیکشن پہ واحد تھی جس پہ سپریم کورٹ نے سٹیمپ کیا کہ منظم دھاندلی نہیں تھی اور وہ عمران خان کے کہنے پہ سپریم کورٹ کے کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اب آجیں اس مخصوص نشیستوں پہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سنی تعد کونسل کی کوئی سیٹ بنتی نہیں آئینی طور پہ اور پی ٹی آئی تو اس میں موجود ہی نہیں ہے یہاں دو تین جج سائبان نے سوال ضرور اٹھایا بار بار کہ پی ٹی آئی کو غلط نکالا گیا اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے اس کی تشریح غلط کی بھائی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی تو جو اتنے پائے کے ٹاپ وکلا پی ٹی آئی کے پاس ہیں جن کے لیے سپریم کورٹ کے سابق چیف جیسس عمر اطابندیال دروازے بینچ کے اور چیمبر کے کھول کے رکھتے تھے کہ آؤ اور بتاؤ اور بینچ بنا دیتے تھے ان کی مرضی کا اور کیس چروع ہو جاتا تھا ان وکلا کو کیا ہوا تھا اگر یہ نہیں سمجھ سکے جو جج سائبان نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگی تھی نشان پر پابندی لگی تھی آپ کو لڑنا چاہیے تھا تو الیکشن کمیشن کو متون کرنا سب کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ جی اسکندر سلطان راجہ بیٹھے ہیں چونکہ عمران خان نے ان کے خلاف بات کر دی تھی بھئی لائے بھی خود تھے جیسے چیرمن نیپ پہ کہتے تھے نا کہ میں تو نہیں لائے یہ تو شاید خکان اور خدششاہ لائے تھے اور جب اپنے پہ بات آئی تو کہنے لگے نہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی میں نے تو نام نہیں دیا تھا میں نے تو ان کے کہنے پہ دیا تھا وہ روٹی کو چوچی کہہ دیتے ہیں فورا کہ میں جو بھی کر رہا تھا اس وقت جمہوریت پسند جنرل باجبہ قرارے تھے اور آج وہی ان کے دشمن ہو گئے اب فیصلے کے اوپر اگر ہم آتے ہیں نا بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آئینی طور پہ جس جماعت نے الیکشن نہیں لڑا انہوں نے مقصود نشستوں کی لسٹ نہیں دی ان کی تو سیٹے نہیں ہیں صرف اگلا سوال آئے گا کہ کیا ان کو جن کو الیکشن کمیشن نے اور پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بیچنے سیٹے دے دی انہیں ملتی ہیں کہ نہیں میری نظر میں کسرت رائے سے انہیں یہ سیٹے مل جائیں گی ہاں جو جج کہیں گے کہ ان کو سیٹے میں نہیں ملنی چاہیں وہ یہ رائے دے سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کو معاملہ بھیج دیں جبکہ جج صاحبان میں چیف جسٹس سمیت باقی سب کی آپدرویشن آئی کہ سیٹیں خالی نہیں رکھی جا سکتی اور یہ فیصل صدیقی نے بھی پہلے دن کہا اور چیف جسٹس نے ان سے دو دفعہ پوچھ کے منوائی کہ آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ خالی نہیں رکھا جا سکتا میرا خیال ہے اسی نکتے پہ فیصلہ آ جائیں جی آیا صاحب ظاہر ہے فیصلے کا جو آمیر صاحب نے بتا دیا اب جیسے سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا جس کو عوام نے ووٹ دیا پارلیمنٹ میں اسے ہونا چاہیے اب ظاہر ہے جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور ریمارکس اور آپزرویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم بات کرے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا کیا پاکستان طریقہ صاحب بھی قبول کرے گی اور دیگر جماعتیں بھی نہیں فیصلہ قبول نہ قبول کرنے والا تو ایشوی نہیں ہے دعا باتیں تو اس سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں ظاہر ہے قبول تو نہیں کرتا کوئی بھی جو بھی فیصلہ آئے اس کی وجہ یہ کہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں مطلب وہ چیزیں نظر نہ آ رہی ہوتی ہیں مدنظر کہتا ہے کہ جی چلے بڑا اچھا ہوا ہے اور سپیشلی یہ جب سے لائب اس کی سمات شروع ہی ہے اور زیادہ آسانی ہوگی لوگوں کو یہ علیہ دا بات ہے کہ وہ ایک پارٹی کو اترمین اللہ صاحب بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو قاضی فائزی صاحب بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں یہ فیصلہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا نا بہت زیادہ کہ جی کوئی ایشوی نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق ہو چکا ہے تو آج قاضی صاحب یہ اناؤنس نہ کرتے کہ ہم ابھی ڈیلیبریٹ کریں گے اور اس پہ ابھی ہم فیصلہ نہیں دے رہے ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن پہ ڈسکشنز ہونا ضروری ہے اور بطور چیف جسٹس کوشش بھی ہوتی ہے نا کہ طب ایک انانیمس کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں وہ ایک اچھا میسج آتا ہے جس کا بظاہر امکان کم نظر آ رہا ہے اور آئین اور قانون چکے قاضی صاحب تو اس سے باہر جاتے نہیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے اگر دے دی تھی وہ باپ پارٹی کو زیرو سیٹ پہ بھی نشستیں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ چکے آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے پی ٹی اے کے خلاف اگر ہو آمیر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اب اندیال صاحب کے دروازے کھلے ہوتے تھے پی ٹی اے کے لیے قاضی صاحب نے مستقل بند کی ہمیں دروازے ان کے ریمارک سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے میرا جو کنسرن ہوتا ہے ایک چیف جسٹس پاکستان کو کم از کم کوئی اور جج کسی پارٹی کا نمائندہ نظر آ رہا ہو نا تو میرا اتنا کنسرن نہیں ہوتا چیف جسٹس کو کم از کم وہ بہت اونچی سیٹ ہے اس کو ان تاثبات سے بہت اوپر نظر آنا چاہیے اگرچہ وہ تاثبات ہوں بھی وہ رکھے کوئی اس سے بھی فرق نہیں پڑتا مجھے لیکن کچھ عوضے ہوتے ہیں ان کا ایک تقدس ہوتا ہے میرے نزدیک ہوتا ہے لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتا ہوگا وہ ہمیشہ نظر آ جاتا ہے اور وہ تو ظاہرہ آئین اور قانون کے مطابق کی فیصلہ کریں گے کیونکہ انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ فارم فورٹی سیون کیا ہے پہلے تو مرخل ساتھی ججہوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں بیٹھ کے کہ حضور فارم فورٹی سیون کیا ہوتا ہے فورٹی فائب کیا ہوتا ہے اور فورٹی ایٹ کیا ہوتا ہے جو بھی اس میں سارے وہ ہوتے ہیں کیونکہ آرام سے وہ اپوزیشن لیڈر کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں وہ کون ہے یہ کیا ہے تضحیق ہے یا آپ کو پتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی پتا ہی نہ ہو نہیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں میں میڈیا دیکھتا ہی نہیں پھر ایک دن کوئی کسی اخبار کا حوالہ بھی دے رہے تھے کہ اس میں یہ میں نے پڑا مطلب سمجھ سے باہر ہیں نا چیزیں اور میں نے آپ کو یاد ہوگا شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا جو لائف ٹرانسمیشن جا رہی ہے سپریم کورٹ کی اس میں چیزیں زیادہ خراب ہوئی ہیں مطلب وہ جو تھوڑا بہت بھرم تھا لوگوں کے ذہن میں عدلیہ کا تھوڑا تقدس بھی تھا وہ بھی اس سے اس کو نقصان ضرور پہنچا ہے مطلب ظاہر ہے اس سے آگے تو آپ مجھے میں نہیں چاہوں گا بات کرنا تو ہی نہ عضالت بھی نہیں لگوانی مجھے بچنا بھی ہے لیکن میرے خیال میں فیصلہ آسان نہیں ہے کوشش یہ ہی ہوگی کہ اگر یونانیمس نہیں آتا تو پھر کوئی زیادہ بڑی تعداد ایک طرف چلی جائے کیونکہ مجھے میجورٹی ججوں کی خاموش نظر آئی ہے یہ پروسیڈنگز کے دوران اور خاموش جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جی فیصل صاحب آپ بھی خاموش بیٹھے ہیں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں سوائد یہ اور خاموش فیصل صاحب آج کل تو کوئی بھی رائے دے دو ڈیوائیڈ نظر آتا ہے اور عدلیہ میں بھی نظر آتا ہے انفرشنیٹلی جو جو اس صدارے میں نہیں نظر آنا چاہیے آپ تو ہر چیز میں ہی تقسیم نظر آتی ہے گھر سے لے کر پولٹیکلی جو نیگٹیوی ڈیوائیڈ پیدا ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا بندیال صاحب پھر ابھی آیا صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ والی ڈیوائیڈ تو اچھی نہیں ہے خیر فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیصلہ آ سکتا ہے اور کیا کس کے حق میں جاتی ہوئی ریمارکس اور آپزرویشن آپ کی کیا ہے آپ تقسیم کی بات کر رہی ہے ہر جگہ ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ قوم کے علاوہ ہر جگہ ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے قوم ڈیوائیڈ نظر نہیں آ رہی ہے باقی ہر جگہ تقسیم میں نظر آ رہی ہے بات یہ ہے کہ ایک تو آئین ہے کانون ہے وہ تو ظاہرہ اتنے بڑے کانون کے مہارین بیٹھے ہوئے مزادہ بہتر ہی فیصلہ کریں گے آئین کے مطابق کانون کے مطابق لیکن ایک گراؤن پر بھی تو بہت کچھ ہوا ہے نا وہ بھی تو چوبیس کورڈ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن چوبیس کورڈ لوگوں کو آئین اور کانون کا نہیں پتا کہ آئین کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کانون کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات کیا ہیں سپریم کورڈ کے جو ہیں وہ اختیارات کے عام آدمی کو تو یہ نہیں پتا عام آدمی کو کیا پتا ہے عام آدمی کو اتنا پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کس طرح کے فیصلے آئے الیکشن میں تحریک انصاف کو جو ہے مہم چلانی کی زیادت نہیں دی گئی پارٹی کے الیکشن کے نام پر جو ہے وہ اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ چھین لیا گیا اور جو ازاد میزوار کے نام پر وہ کھڑے ہوئے وہ بھی جس طرح کھڑے ہوئے جس طرح کہ ان کو تذہیق آمی جو ہے وہ انتخابی نشانات دیئے گئے وہ بھی سب نے دیکھا اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس پارٹی کو جو ہے نا وہ ووٹ پڑا ہے یہ بھی حقیقت ہے پھر الیکشن میں پانچ بجے کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی اس قوم نے دیکھا آئین و قانون کا اس قوم کو نہیں پتا لیکن یہ منظر وہ پوری قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اب سپریم کورٹ جو ہے کیونکہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی ظاہر ہے عام آدمی کو تو آئین و قانون کا نہیں پتا ہے تو کل لیں وہ آئین و قانون کے مطابق لیکن جو قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پتہ نہیں آئین کے مطابق تھا یا کانون کے مطابق تھا وہ تو برحال ایک زمینی حقیقت ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جو ہے وہ ایک باب بن چکا ہے اس کو آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے باب سے جو ہےنا اس سے نکال نہیں سکتے وہ آج نہیں تو کل یہ تاریخ لکھی جائے گی یہ سب واقعات لکھے جائیں گے اس میں ٹیپ جسٹس کا رویہ بھی لکھا جائے گا الیکشن کمیشن کا بھی رویہ لکھا جائے گا پاکستانی قوم کا بھی رویہ لکھا جائے گا سب کوئی لکھا جائے گا تاریخ سے بہتر تو کوئی جو ہے منصف نہیں ہوتا جب تاریخ فیصلہ کرے گی تاریخ منصف بنے گی خدا جانے ہی جو ہمارے آج کے منصف ہے وہ تاریخ کے فیصلے میں جو ہے وہ کہاں پہ جگہ پاتے ہیں یہ تو آنے والے وقت میں تاریخ پڑھ گئی جو ہے وہ اندازہ ہوتا تاریخ پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے اگر موررک بھی کوئی جیسے پہلے زمانے میں باشدہ سلامت نے موررک رکھ لیتا ہے اپنی مرضی کی تاریخ لکھوائے کرتے تھا ایسی طرح کہ آج کل موررک بھی ایسی ہی آ رہے ہیں پاکستان میں دانش پر بھی فارم 47 ان کے چل رہے ہیں ان وہ باتیں بھی فارم 47 چلیں آپ ایسے کون سے فارم آپ میکن رکھتے ہیں یہ وہ ہیں جو آرنگزی ٹوپیاں بنا کے پاسے کمائے کرتا تھا جو حالات ہے میں بھی فارم 47 بلے ہی حالات کو مدر اظر رکھتے ہوئے فارم 47 کی بات کرے گا سارٹکل دے فارم بھی کوئی نہیں ہے نہیں میں نے آئین قانون کا جواب دینا تھا کہ میں بہت عرصے سے یہ بات کہتا جا رہا ہوں لوگوں نے کہی تھی لیکن میں اپنے پروگرام میں بہت کہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین قانون یہ ہے کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا جتے لگتا ہے اچھے لہ یہ کوئی ہو رہا تھے دس ہو نوید صاحب نوید صاحب تشریح کر دیں الیکشن کمیشن کی طرح دعا دیکھیں جو ریمارکس آئیں یار وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہونے دے دیکھیں دعا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس پہ اتفاق تھا کہ یہ سیٹیں یہ مخصوص سیٹیں جو ہیں یہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی کسی کو دینی تھی لہٰذا ان کو دے دی گئیں جنہوں نے وہ سیٹیں نہیں جیتیں جن کی بیسس پہ ان کو وہ ملیں کیا پیپلز پارٹی نے یہ سیٹیں جیتی تھیں جس کی بنیاد پہ یہ مخصوص نشستیں ان میں مال غنیمت کی طرح بانٹی گئیں کیا پی ایم ایل این نے یہ سیٹیں جیتی تھیں جس کی بنیاد پہ مال غنیمت انہوں نے اکٹھا کر لیا کیا ایم کیو ایم نے جیتی تھیں جنہوں نے جیتی تھیں سب کو پتا ہے یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کو پتا ہے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ نشستیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے جیتی اور ان کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا گیا جمہوریت کی بنیاد جو ہوتی ہے دعا وہ الیکشن کے اوپر ہوتی ہے فری اینڈ فیر الیکشن جس میں عوام اپنے نمائندے منتخب کریں یہاں پہ ایک تو جیسے فیصل نے کہا جتنا فری اینڈ فیر ہوا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کون سا الیکشن فری اینڈ فیر ہوا تھا نو ڈاؤٹ کوئی الیکشن پاکستان میں آج سے پہلے جو بارہ تیرہ الیکشن ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی الیکشن فری اینڈ فیر نہیں ہوا لیکن اس الیکشن میں جتنا جتنی ریگنگ بریزن اور بلیٹنٹ اس الیکشن میں تھی میرے خیال میں پاکستان کے کسی الیکشن میں اتنی بلیٹنٹ اور بریزن جو ہے وہ ریگنگ نہیں ہوئی اگر ہوئی ہوتی تو امریکن کانگرس جو ہے یو ایس کانگرس اٹھا کے ریزولوشن پاس نہ کرتی اگر ہوئی ہوتی تو پھر یو این یو این کا رائٹ کمیشن جو ہے وہ جو جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ہوا وہ اس کے اوپر بات نہ کرتا یہاں پہ بات آ رہی ہے تیکنیکیالیٹیز کے اوپر اب دیکھیں یہ ساری پروسیڈنگ اٹھا کے دیکھنے اس پروسیڈنگ میں ایک بات تو جو ہے وہ متفق ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط انٹرپیٹیشن کی غلط تشریح کی جس کی بنیاد پی ٹی آئی سے بیٹ لے لیا گیا اس کو ایز 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 پارٹی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنے تو یہ کہا گیا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ جی جی ساری نہیں نہیں میں کہا پہتا رہا تھا رہا صاحب کو کہ کاجی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے غلط انٹرپیٹیشن کی تو ہمارا کیا قصور ہے انہوں نے یہ تب کہا جب دو تین ججز نے کہا کہ غلط تشریح ہوئی ہے تو اس وقت یہ بات کہی گی کہ ان کے وقلہ نے چیلنج کیوں نہیں کیا اگر نہیں کیا تو اس میں کسی کا کیا گیا جائے تو یہ بات یہ آ رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کہیں کہ جی وہ سوہ موٹو ایکشن لے اور سپریم الیکشن کمیشن نے جو غلط تشریح کی ہے اس کو انڈو کیا جائے دوسری طرف یہ بھی پی ٹی آئی گئی لاہور ہائی کورٹ میں گئی پی ٹی آئی گئی پشاور ہائی کورٹ میں گئی پی ٹی آئی کا فیصلہ پی ٹی آئی کی درخواست نہیں مانی گئی پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں آئی اور انہوں نے وہاں سے ریجسٹرار نے تقنیقی بنیاد پہ ان کی جو ہے وہ اس کو خارج کر دیا گیا اب یہاں پہ آپ لیکن کچھ فیصلے تو پاکستان تینکن صاحب یہ بھی غلط کی ہے نا نویت صاحب سوائے جسٹس اپ پاکستان کے اس پہ بات ہی نہیں کر رہا دعا اس وقت ہم قانون کی بات کر رہے ہیں اس پیسلی کی بات کر رہے ہیں جن کی بنتی نہیں تھی سیٹس ان کو نہیں دی جانی چاہیے لیکن آئین کے مطابق تو ایک سیاسی جماعت جو جیت کر جائے گی وہ لے سکتی ہے تو اب انہوں نے جب وہ بطور سیاسی جماعت ان کی کوئی لسٹ نہیں آپ کے پاس سامنے آپ کے سامنے کیس رکھا گیا نا باب پارٹی کا 2018 میں کے پی سے کونسی نشستیں انہوں نے جیتی تھی کہ ان کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں دی دی گئی اچھا بات یہاں پہ دعا ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے ان کی جو اوبجیکشن لگا کے ان کی پیٹیشن واپس کر دی تو انہیں سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی بلکل اچھا بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہم اس پروسیڈنگ کے دوران جو قانونی ایک ایک بات کہی گئی فارم اور سبسنس کی بات کی گئی یعنی قانونی دوبان میں آپ فارم کہتے ہیں کہ جو پروسیڈر ہے اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے سبسنس سے مراد یہ ہے کہ جی آپ اس اصول جو قانونی اصول ہیں اس کے اوپر بات کریں تو اگر تو یہ فارم کے اوپر جائے گی سپریم کورٹ تو پھر تو جو آپ کا سنی اتیاد کانسل ہے اس کی کوئی نشست نہیں بنتی وہ فارغ ہو جائے گی لیکن اگر سبسنس کی بات کی جائے سبسنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو انصاف یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا تو یہ نشستیں مخصوص نشستیں جو ہے وہ پھر سنی اتیاد کانسل کو ملنی چاہیے یعنی میں فارم اور سبسنس کی بات کر رہا سیئی سیئی بوٹ دیای کو ملا تھا سنی اتیاد کانسل کو نشستیں ملنی چاہیے یہ انصاف ہے الیاز صاحب ہے ہمارے صاحب الیاز صاحب آپ سنوے ہیں الیاز صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے کو observation کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ الیاز صاحب دیکھیں یہ آپ دیکھیں جو فیصلہ جو ہو گیا ہے جی الیکشن کمیشن نے سالا غلط کیا ہے انہوں نے غلط تشریح کی الیکشن کمیشن کے جانب سے غلط تشریح کی گئی ہے تو اس کے بعد تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب جی جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس میں یہی آ رہا ہے کہ جی اگر اس میں جو رائے اگر زیادت دیکھی جائے لیکن شاید ان کو سنی اتحاد کانسل کو جو مخصوص نشستیں وہ مل جائیں لیکن اس میں جو ہے یہ جو چیز دیکھنے والی ہے جب اس طرح تشریح غلط کر دی گئی تو اس طرح سارے انہوں نے کیوں نہیں احتجاج کیا اس وقت یہ احتجاج جو کر رہے تھے لیکن اس کو اس طرح کیوں نہیں فیصلہ کیا گیا یہ تو قوم کا جو تھا سارا جو منڈیٹ تھا اس کا وقت ضائع کیا گیا پیسے ضائع کیے گئے اور یہ اس طرح کی فیصلے اس طرح تو جو غلط تشریح کر رہے تو اس طرح سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس پر بات چیف کرتے اس پر مسئلے کو حل کرنے کے لیے جیسے اس اتنا اہم مسئلہ ہے جو سیٹیں جو ریزرو سیٹیں تھی اب وہ انہوں نے دے دیں دوسری جماعت کو یہ بھی غلط ہوا کہ دوسری جماعت جن کی بنتا ہی نہیں ہے ان کو نشستیں دے دی گئیں تو اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے اب بھی ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے فیصلے جو کرنے چاہیے جس میں ملک سے ساری عوام ملوث ہے عوام نے ووڈ دیا جنہوں نے منڈیٹ دیا جن کا حق بنتا تھا جس جماعت کا بنتا تھا اگر انہوں نے غلط اگر اس طرح اپنی لسٹ نہیں دی سنیتہات کانسل نے تو تب بھی یہ ان کو واضح کرنا چاہیے تھا بجائے کہ اس غلطی کو غلطی کرنا اور خراب کرنا تو اس طرح ان کو واضح کرتے تھے کہ جی آپ اپنی نشستیں دیں اس سائیڈ پر دیں اگر ان سے نشان چھین لیا یہ ایک بڑا عجیب سے گنجل پڑے ہوئے ہیں جس گنجل کو سلجانے میں بھی ٹائم لگے گا کہ اس میں سارے مسئلہ ہے یہ کوئی پلاننگ ہوئی یہ کیا ہوا یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ عوام کے وہ جو ہے منڈیٹ ہے اس کے ساتھ جو مزاک ہوا یہ کیا ہوا یہ سارے مسئلے اب سبریم کورٹ کو واضح کرنا چاہیے جو فیصلہ آ رہا ہے اس میں تفصیلی فیصلے میں بتانا چاہیے کلیکشن کمیشن کی جانب سے کیا غلطی ہوئی کیا انہوں نے کیا اور اس پر کیا اس پر ایکشن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آئینی ادارہ ہے آئینی ادارہ ہے تو پھر اس مسئلے سے جو ہے عوام کیلئے تو آئین بنا عوام کا سب کچھ ہے جس ملک عوام کے ساتھ جو کھلوار کیا جاتا ہے ہمیشہ اس طرح بعد میں جساں فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بن جائے گی ہاں تاریخ سب کچھ بتائے گی بعد میں کہ یہ یہ مسئلہ ہوئے جس طرح کے پہلے بھی ہے تو یہ مسئلہ سارے غلط ہوئے ہیں اس وقت جو فیصلے تشریح غلط کی گئی جو بھی ہے تو یہ کسے پاکستان کے جو آئین کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں یہ کیوں لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو پھر اس کو تو دیکھنا چاہیے اس مسئلے کو سنجیدہ لینا چاہیے اور جن لوگوں نے کیا ان کو سامنے لے کے آنا چاہیے وہ عدالتیں نہیں بندے تو رہے ہیں ابھی بندے تو موجود ہیں وہ بات ٹھیک ہے وہ عدالتیں نہیں رہیں یہ عدالتیں ہیں اور دعا یہ بالکل ایسی ہے کہ جی وہ سنی اتحاد کاؤنسل میں کیوں گئی پی ٹی آئی جو حالات تھے اس لیکشن کمیشن نے کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ تو ایسی ہے کہ وہ دو پہلوان میدان میں اتار کے ایک ہاتھ پاو باندھ کے یہی کچھ ہو رہا تھا اور آج جو سب کچھ کہہ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے تو سپریم کورٹ کے جج فیصلہ دیں گے اس لیول پہ دوزہ اٹھارہ میں نہیں ہوا پتہ چل جائے گا کہ اکثریت جج کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی انٹرپریشن غلط تھی یا پی ٹی آئی کی عادت بگڑی بھی تھی کہ جو ان کا غلط کام بھی ہے وہ سپریم کورٹ سے دارے گی یہ بتائیں دوہزہ اٹھارہ میں کس جماعت سے ان کا چھینا گیا دوہزہ اٹھارہ میں پہلی دفعہ محکمہ ذراعت جاد ہوا تھا اس وقت پی ایم ایل این کا نشان ساکھ ابن سار نے سینٹ کے الیکشن میں چھینا یہ مقافہ دیلہ نا نا اس طرح نہ کریں جنرل الیکشن میں یہی کچھ ہوا تھا ہر الیکشن میں سسٹرم چینج ہوتا ہے ہر ایٹی ایس سے موازنہ بنتا ہے یہ موازنہ نہیں بنتا لیکن یہ دھاندلی یوزویت نہیں ہے جس طرح پیچھے دفعہ آپ بلکل کہیں کوئی فرق نہیں ہے سسٹرم نے وہ کام کیا اتنا ہی فرق ہے جتنا میں نیال اور کاری صاحب میں اتنا ہی فرق ہے آپ کا اپنا پوائنٹ فیو بارل جو فیکس ہیں زائرہ وہ سماعت مکمل فیصلہ محفوظ ہوا ہے مخصوص تشیصوں سے متعلق ممکنات پر ہی بات ہو سکتی ہے کیا آپزرویشن کیا تجزیہ ایکسپرس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کس کے لئے قابل قبول ہوگا کس کے لئے نہیں ہوگا اور خاص طور پر جو اب تک ریمارکس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ سوال جس پر آپ نے رائے جانی ابھی ایک قوکلی بریک لے رہے ہیں جی بریک سے واپس آئیں گے دوسرا بڑا سوال حکومت کے الیکشن سے پہلے مفت بجلی کے وادے اضافہ بلنگ پر پرائم میسٹر بھی برم ہوئے ہیں انہوں نے ریلیف کا بھی اعلان کیا ہے ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ اوور بلنگ کے حوالے سے اور جو ریلیف کا اعلان کیا پرائم میسٹر نے بھی یہ جو حکومتی اقدامات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کیا یہ مستقل بھی ہیں اور کیا یہ سٹیٹیجی ان کی درست ہے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد بجلی کے جو بل سو یونٹ یا دو سو یونٹ دیتے ہیں ان کے بھی نرخ بڑے تو یقینا پورے ملک میں ایک صدائے اتجاج بلند ہوئی اور ان کا غصہ ان کا اتجاج جائز ہے چنانچہ اپنے پاکستان کے ان کروڑوں سارفین یہ ایک نہیں ہے یہ دھائی کروڑ سارفین دھائی کروڑ سارفین دو سو یونٹ تک ہم ان کو رائد دے رہے ہیں تین مہینے کے لیے جولائی اگست سپٹمبر اس کے اوپر پچاس ارب روپے کی رقم خرش ہوگی اور چورانمے فیصد گھرے لو سارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا چار روپے سے لے کے سات روپے فی یونٹ اس سے انشاءاللہ میں سنجھتا ہوں کہ جو جائز ایک مطالبہ ہے عام آدمی کا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا ناظرین بجلی کا بوران دن بدن شدید ہوتا جا رہا ہے ہر سار اس موسم میں لو شیڈنگ بھی ہوتی ہے پچھلے کچھ عرصوں سے بلو میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس پر پرائم نیسٹر شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نکوی نے نوٹس لیا ہے نیوز کانفرنس کی پرائم نیسٹر نے یہ کہا کہ دو سو یونٹس والے بجلی سارفین کو تین ماہ کے لیے ریایت دے رہے ہیں جس سے چورانوے فیصد گھریلو سارفین کو فائدہ ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارفین کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لیا ہے جولائی اگر سیپٹیمبر میں ریلیف پر پچاس ارب روپے خرچ ہوں گے اور کے الیکٹرک سارفین بھی اس ریائت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وفاقی وزیر طوانائی اویس لغاری نے بجلی جنوری دوہزار پرچیس میں سستی ہونے کے انہوں نے نوید سنا دی ہے ان کا ایک انٹرویو نیجی چینل پر جس میں وہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ چین کے تعاون سے تھرکول کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے تین روپے پی یونٹ بجلی سستی ملے گی اور اس سے تین سو ارب روپے کا فائدہ ہوگا حکومت کی طرف سے الیکشن سے پہلے مفت بجلی کے بعد ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیے تھے وہ بھی دیکھنے کو ملے لیکن گورنمنٹ میں آنے کے بعد ظاہر ہے وہ جو یونٹ انہوں نے کہا دو سو اور تین سو کا انہوں نے بات کی تھی وہ اس طرح سے پریکٹیکلی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اسی مناسبہ سے سوال ہے سب آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ پرائیم نسل صاحب نے جو اضافی بلنگ پر بھی برہم ہوئے اور انہوں نے دو سو یونٹ والوں کو ریلیف کی بھی بات کر دی تین ماہ کے لیے اب اصل ایشو تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کس طرح سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ حکومتی اقدامات جو تین ماہ کا ریلیف چلیں یہ ریلیف ہی صحیح لیکن دو سو یونٹ والوں کو ہے کیا یہ درست ہے اور اس کا مستقل حل کیا ہے کیونکہ یہ جو اوور بلنگ ہے اب تو لوگوں کے لیے یہ عذاب بن گئی ہے آجہ دعا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ بلاول بٹو زرداری نے سنے انہوں نے کہا تھا کہ جو میں نے موفت بیگلی کی بات کی تھی تو وہ تو میں نے وزیراعظم بننے کی condition تھی کہ وزیراعظم بنوں گا تو موفت بیگلی دوں گا تو میں وزیراعظم نہیں بنا تو موفت بیگلی جو ہے وہ نہیں مل سکتی اچھا یہاں پہ لفاظی سے ہمیں کیوں stop gap arrangement کرنے پڑتے ہیں کیوں ہمیں اس وقت بھی پرائیم منسٹر کو بتایا گیا کہ لوگوں کا سبر کا پیمانہ جو ہے وہ اب لبریز ہو رہا ہے تو اب اگر یہ 51% آپ انکریز جو ہے وہ پروٹیکٹڈ سارفین کے اوپر لگائیں گے تو لوگ کہیں کینیا کی طرح لوگ اٹھ کے جو ہے وہ پارلیمان پہ شڑائی نہ کر دونے تو یہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا پھر یہاں پہ یہ اگین دیکھیں جو میں نے کہا کہ stop gap arrangement ہے آپ نے تین ماہ کے لیے جو ہے یہ یہ relief دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پیسہ جو پچاس عرب روپے کی بات کر رہے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آئے گا وہ adp سے نکالا جائے گا اپنی مراہت نہیں چھوڑنی جو پاکستان کی ruling elite ہے انہوں نے اپنی مراہت نہیں چھوڑنی آپ نے صدر ایوان سدر کا جو بجٹ بڑھا دیا ہے 60% سے اوپر وہ نہیں چھوڑنا جو parliament کا بجٹ بڑھا دیا گیا ہے وہ نہیں چھوڑنا وہ بھی ہمارے ہی ہماری ہی schemeوں سے جو ہے وہ پیسہ توڑ کے جو ہے وہ ہمیں اب ان کے اوپر لگائے جائے گا اور دوسری بات جو protected سارفین کی بات کی جاتی ہے تو چھے ماہ کے لیے مسلسل چھے ماہ کے لیے آپ دو سو یونٹ اگر استعمال کر رہے ہیں تو آپ protected سارفین میں آتے ہیں اگر اس دوران ایک ماہ بھی آپ کا دو سو یونٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ protected category سے نکل جاتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے یہ کہ اس طرح کے stop gap arrangement کی بجائے مستقل جو ہے وہ حل ڈونڈا جائے اور مستقل حل یہ ہے کہ آپ power sector reforms لے کے آئیں اور economy میں جو reforms ہیں وہ لے کے آئیں تاکہ اس طرح کے آپ کو stop gap arrangement نہ کرنے پڑے جی آیا صاحب مستقل حل آپ کے خیال میں ممکن ہے اور گورنمنٹ اتنی capacity میں ہے یہ کر سکتی ہے جو عربوں کی بجلی چوری ہوتی ہے اس کا بھی تبھی تک حل نہیں نکال سکے اس کے پیچھے کون ہے یہ بھی نہیں پتا چلتا پہلے تو یہ میں تعریف کروں گا بلکل لوگوں کا غصہ کم ہوگا اس سے کیونکہ بہت زیادہ غصہ تھا main concern ہی لوگوں کا بجلی کے بل بنے ہوئے باقی چیزیں تو ہیں ہی لیکن یہ سب سے بڑا concern ہے اچھا تین ماہ کے لیے آپ پچاس عرب دے رہے ہیں میرے خیال میں جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنوری سے بجلی سستی ہونی ہے تو اس کو چھے ماہ یا تو تین ماہ بعد extend کر دیں یا چھے ماہ کے لیے کر دیتے سو عرب دے دیتے ہیں نا پچاس عرب کی جگہ سو عرب دے دیتے ہیں جہاں سے بھی نکالنے ہیں وہاں سے سو عرب نکال دیتے ہیں وہ مرخل زیادہ اچھا ہو جاتا اور لوگوں کو زیادہ فیل نہ ہوتا لیکن دیکھیں یہ بھی چونکہ pressure بہت زیادہ آیا shore بہت زیادہ ہوا میڈیا میں اور پھر اس سے فائدہ دونوں کو رہا ہے protected non protected دونوں کو دو سوی unit پہ تو ہو رہا ہے اب سوال وہ ہے وہ جو دوسری تحقیقات کا انہوں نے order دیا ہوا ہے جو protected category سے نکل گئے تھے وہ pro reta کی وجہ سے میرے خال ان کو بھی relief اگر مل جائے گا تو یقیناً یہ تین مہینے کم از کم لوگوں کے نسبتاً سکون میں گزر جائیں گے اور میری یہ request ہوگی ان سے کہ اس کو extend کریں اور جنوری تک کریں دیسمبر تک کریں اور دو سو unit والے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین فیصل ہے میں رانہ صاحب کے لئے دو سوال چھوڑا ہوں دوسرا بار بار شباز صاحب ذکر کر دیں شرافیہ دا وہ کون ہے جی آمیر صاحب سوال دونوں آگئے بازو جو بائیں ہیں وہ بیٹھے ہیں آیاز صاحب اور دو لوگ سکرین میں بھی بیٹھے ہیں سیم ان کے بھی نام لے دیں سر وہ چار ہے نا تو دو میں تقسیم کر دیں اچھا شبانہ روز محنت ہے یا روز محنت ہے وہ پرائیم نسر کا پکا لفظ ہے اور وہ دل کی اتھا گرائیوں سے یہ محنت کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو بجلی چوری ہے نا آپ کو یہ ذہن میں رکھیں عمران خان نے نا دو سوئی کمپنیاں سندھ اور پنجاب کی دونوں کے ایم ڈی اڑائے تھے کہ سلیب چینج کر دی ہے میں ساروں کو پیسے واپس دوں گا آج تک نہیں ملے جو سلیب چینج ہو کے تحقیقات کریں جو آیاز صاحب نے بات کی ہے نا وہ کر دیں تو تب بھی ہم کہیں گے جی بہتر کر دیا کہ آپ نے پروٹیکٹڈ سے نان پروٹیکٹڈ میں جن لوگوں کو جال سازی سے ڈالیا چونکہ بنیادی طور پر ہماری کمپنیاں جو خود چوری کراری ہوتی ہیں ڈیسکوز وہ اس پیسے کو اس طریقے سے پورا کرتے ہیں تاکہ بلنگ زیادہ ہو جائے اور جو چوری کرائی تھی وہ تو گھر میں گئے نا پیسے سب کے اور بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اس میں شامل ہوتے ہیں یا عام گھروں میں جن کے گھروں میں زیادہ بجلی چوری کراتے ہیں لوگ لائن مین مل کے مل کے یہ کام کرتے ہیں تو یہ اس کا ہوگا بہرحال ایک اچھا کام پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا دیا دوسرا مریم نواز کا چونکہ کل وہ کہہ رہی ہیں میں نے ابھی دیکھا ہے عظمہ بخاری کا کہ وہ کل فائنلی ناؤنس کر رہے ہیں کم از کم سولر وہ دوسو یونٹ والے کو دے دیں گے اور کئی کروڑ سارفین جن کو ایکچولی ضرورت ہے جب آپ ان کو فری آف کاسٹ پر دے رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے اچھا کوئی منصوبہ نہیں بلاول بھٹو بہت شور کرتے تھے نگران دور میں کہ ہم سولر دے رہے ہیں ہمارے ترقیاتی پروگرام ہے سندھ میں جو سلاف سے لوگ خراب ہوئے تھے ہم ان کو دینا چاہتے ہیں پیسے دیں تو حضور آپ وزیر آدم تو نہیں بنے وزیر آلہ تو آپ کی گورنمنٹ کے سولوے سال میں ہے تو آپ سندھ کے اندر یہی پروگرام دے دیں کہ تین سو کی وجہ دو سو ہی دے دیں دے دیں لوگوں کو قریب ہوں چاہلیں کیا یہی سوال فیصل صاحب علیاء صاحب کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ رہی گے جی ویلکم بیک ناظرین فیصل صاحب آپ سمجھتے ہیں شہواز شریف صاحب نے بڑا اچھا اقدام کیا لیکن آپ کو لگتے ہیں کیا یہ مستقل حل ہے اور یہ سٹیٹیجی بہترین ہے گورنمنٹ کی لیکن جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کے لیے تو اچھا اقدام ہے اور جو اس سے فائدہ نہیں آصل کر پا رہے ہیں ان کا رونا تو برحال موجود ہے برحال آپ جن لوگ آپ ریلیف دے رہے ہیں اگر موجودہ سلطیال میں آپ بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو آپ کی لازمی ذمہ داری یہ جو لوسس ہو رہے ہیں اور جو بجلی تیوری ہو رہی ہے وہ آپ ہی نے روکنا ہے اگر اس کو آپ نہیں روک پا رہے ہیں تو یہ آپ کی انہائلی ہے یہ حکومت کی انہائلی ہے اس وقت سب سے موجودہ سلطیال کا جو حل ہے وہ یہ کہ آپ جو بجلی کی پیدواری ادارے ہیں ان کو جو آپ نے آؤٹسورس کر دیں ان کو وفاق سے جو ہیں آپ صوبے اور صوبے سے جو ہیں وہ ذلعی اداروں میں ان کو جو ہیں انتقل کر دیا جائے یہ چوری کا اور آپ کی جو لوسس کا اور جو کیپیسیٹی چارجز کا وہ جو لوگ ادائیگیاں کر رہے ہیں وہ کس جرم میں کر رہے ہیں وہ کس قانون کے تیعت کر رہے ہیں کہ بجلی چوری کوئی اور کرے گا بل میں نے دینا بل میں نے کیوں بل دینا ہے میں سے اپنا بل دیا جا رہا میں ہفتے پڑوسی کی چوری کا بھی بل ادا کر رہا ہوں میں حکومت کی انہائلی سے جو لوسس ہو رہے ہیں اس کا بھی بل ادا کر رہا ہوں کیپیسیٹی چارجز کا کسی نے پیسے پگڑ کے مہدہ کر لیا میں اس کے بھی پیسے ادا کر رہا ہوں میں کیوں کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ تبجھے جائے یہ آپ کا کام ہے یہ زیادہ آسان کام ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ کو اپنی ریٹ آف لاک آئیم کریں اور مسائل کو افحل کریں چون ٹھیک جی علیہ صاحب دیکھیں یہ سارا جو سسٹم جب بنا پروٹیکٹڈ ہوگی یہ پروٹیکٹہ یہ سسٹم وغیرہ سارا جب مارس کے مہینے سے یہ جب اس کا نفاظ گوا لوگوں کو پہتا نہیں چلا اب آ کے پتا چلا جب بل زیادہ لوگوں کے آنا شروع ہوگے لوگوں کو ایکسٹر بل پڑھ گئے تو اس چیز کے بارے میں بھی بھی دو ایکشن لینا چاہیے جو یہ سسٹم بناتے ہیں کہ جی جس کے نہیں دو سو یونٹ ہوگے اس کو ایکسٹر ڈال دیتے ہیں جی جی علیہ صاحب آپ کی وہ مجھے لگتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے بول تو رہے ہیں وہ جی جی علیہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو مجھے تو آواز آ رہی ہے جی جی پلیز کمپلیٹ کیجئے کا ٹائم کام ہے تصویر آ رہی ہے علیہ صاحب کی آواز نہیں ہے نہیں نہیں آواز چلی گئی تھی لیکن آ گئی ہے تصویر نہیں ہے جی جی علیہ صاحب یہ جو سسٹم سارا ہوا ہے جس پر سارا یہ اسیشو پیدا ہوا ہے اس اسیشو کو بھی شورٹ کہ پرائم میریسٹر صاحب کو چہیے کہ ایکشن ایکشن تو لے رہے ہیں لیکن ان بندوں کو سامنے لے جو اسی پولیسی ہاں مناتے ہیں عوام ڈشلن پولیسی جس میں عوام ڈشلن پولیسی جس میں عوام ڈشلن پولیسی چلی علیہ صاحب کیوں کہ عواز کا کچھ اسیشو ہے شاید یہ میرے مجھے ہی کوئی پروبلم ہے بدل آپ کا پوائنٹ آ گیا آج کے ایکسپرٹ سے این آزین فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھی اللہ حافظ